نیکس ٹالی بھائی question ہے کہ بھائی پوچھ رہے تھے کہ youth club والے بھی جو ویڈیوز ویرہ بناتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کچھ رائے دینا چاہیں گے جی اچھا کام کر رہے ہیں بس مجھے ان کے لیے اگر میں نے رائے دینی ہے تو دو رائے ان کے لیے دھوں گا نمبر ون تو یہ ہے کہ وہ فرقہ اہل عدیس سے باہر نکلیں ٹوٹلی وہ ایک خاص فرقے کو لے کے چلتے ہیں فرقوں کی موت میرے بھائی ہماری دعوت لانچ ہونے کے بعد ہو چکی ہے آپ نے ان کی تڑپی بھی لاشیں اپنے سامنے دیکھ لی ہیں اور جو بھی آپ فرقے کی سپورٹ کی بات کرے گا فرقے کے بلٹ اپ میں ایک خاص مقت میں فکر کے علماء کو آگے لے کے چلے گا انہی کے سکول آف تھارٹ کی بات کرے گا تو اس کی ایکسیپٹنس مارکیٹ میں اس طریقے سے ہوگی نہیں کر کے جو مرضی آپ دیکھ لیں جتنا مرضی بجٹ لانچ کر کے دیکھ لیں کراس روٹ لیول کے اوپر آپ کی بات کو ایکسیپٹنس نہیں ملے گی نمبر ون تو یہ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ لوگ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ تین فتنے ہیں عورت کا فتنہ شہرت کا فتنہ اور دولت کا فتنہ اس اعتبار سے تینوں فتنوں میں مجھے وہ لیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس اعتبار سے ان میں کمزوری ہے میں بالکل اب اس کو ہائی لائٹ اگر کروں گا میں اشارتاً بات کر رہا ہوں اگر میں بالکل اس کو واضح طور پر ہائی لائٹ کروں گا بھائی نیم مینشن کر کے تو وہ پھر ان کے لئے اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یعنی جس طرح ہم نے ایک دعوت جس طریقے سے لانچ کی ہوئی ہے جس طریقے سے ہماری بات پہنچ رہی ہے تو میں نے بھائی گیبن سرکمسٹانسز کے اندر ہم نے بھی تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت پہنچائی ہے اور صدیوں کے فرقے ان کے ہزاروں علماء ان کی کرونا کی پبلک ان کے ہزاروں مدارس سب کے سب فیل ہو گئے ہیں اگر آپ کی بات میں سچائی ہے اور آپ شہرت کے فتنے سے بچتے ہیں سادگی کو اختیار کرتے ہیں عورتوں کی انوالمنٹ ویڈیو پہ آ کے اب یہ کوئی تکنی بندہ کے ایک مرد ایک عورت کا انٹرویو کر رہے ہیں ہم نے سامنے بیٹھ کے تو یہ میرے بھائی یہ کون سا اسلام ہے یہ تو بالکل خلط طریقہ ہے تو ان تمام چیزوں کو وائڈ کریں اور باقی اسلامی نظام کے لیے کوشش وہ ضرور ہونی چاہیے اور بیسک اقایت کے اوپر بات ہونی چاہیے اور پھر فرقہ واریت کی لانت سے باہر نکلیں فرقہ واریت کی لانت سے تو یہ لوگ ابھی تک باہر نکل نہیں سکیں اس کی وجہ یہ ہے وہ آپ کو اس وقت پتا جالے گا جب آپ ہمارا دیاوٹ ٹیسٹر کسی کو لگائیں گے سب سے بڑا ٹیسٹر امت میں فرقہ واریت سے نکلنے کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے دعویت دینے والے کو پوچھیں کہ تو اللہ کو عالم و ناظر جانتا ہوا اپنے ایمان سے یہ بات کر کہ تو شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے یا نہیں اور اگر شیعہ ہے تو اس سے پوچھیں کہ سنی کو مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں ویسے تو کہتے تھے ہم سب کو مسلمان وہ سب پتا جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے فرقوں کو جب تک سنی شیعہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے اور کوئی پلیٹ فارم یہ بھبانگے دھول یہ بات نہیں کرتا تو آپ سمجھ لیں ایک فرقے کو لے کے چال رہے ہیں تو اوبرال میری تو ابزرویشن ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک سنی فرقے کو اس میں بھی ایک فرقی چھوٹی جو ہے لیدیس اس کو وہ سپورٹ کر کے چالتے ہیں ان کے مسائل ان کے قائد و نظریات اسی کو سپورٹیو ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف کبھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے لیکن اگر آپ فرقوں کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے یا فرقے آپ کو گود مجھے تو کوئی فرقہ گود میں لینے کی کوشش بھی کرے تو میں جو ہے نا وہ پنجابی میں ایک معاورہ ہے نا کہ وہ بچے کو کسی نے گود لیا تو اس بچے نے داڑی کھینچ لی اسی کی تو میں اس فرقے کی داڑی کھینچ لوں گا جو مجھے گود میں لینے کی کوشش کرے گا مجھے گود میں لینے کی کوشش کرے گا